پاکستان تحریک انصاف اور ممبر ناشنل اسیملی جناب آفتاب صدیق صاحب اسلام علیکم آفتاب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں والیکم سلام ٹاک صاحب کیسے ہیں آپ جی سر سب سے پہلے تو اللہ کا کرم سر میں ٹھیک ہوں سب سے پہلے جو سر اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے جس کا میں نے بھی ذکر بھی گیا پاکستان سٹیل کا اس حوالے سے میں سر جاننا چاہوں گا کہ گزشتہ روز جو ہے پاکستان سٹیل کے جو ملازمی نے ان کی جانب سے دھرنا بھی دیا گیا اور ریلوے ٹریک کو بلوک کر دیا گیا پھر بقیدہ مذاکرات ہوئے اور اب جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب مذاکرات کر رہی ہیں پاکستان سٹیل میل کے ملازمی سے اس کی پہلے تو ہسٹری کو سمجھنے کی ضرورت ہے جلو فخار عریب بٹو صاحب نے اس کا انیشیٹیو لیا اور یہ سٹیل میل پاکستان میں ریشیہ کی مدد سے قائم کی گئی اور یہ سٹیل میل نائنٹیز میں یہ لاؤس میں چلی گئے جس وقت سیویلین گورنمنٹ تھی پھر ایک ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ آئی اور یہ اس وقت کنل افزل کو مروم ہو گئے وہ بچارے اللہ تعالیٰ ان کے محفظ کرے ان کو لگایا گیا اور انہوں نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا اور دوزا چھے ساتھ میں یہ سٹیل میل پروفٹ میں آگے جو کہ عرب روپے کا پروفٹ دے رہی تھی پھر سیویلین گورنمنٹ آگے دوہزار آٹھ میں اور اس کے بعد جو پیوٹس پارٹی کے جو گورنمنٹ آئی انہوں نے چار ساڑھے چار ہزار لوگوں کو مزید انڈرٹ کیا اسی طرح جس طرح پی آئیے میں انہوں نے ایریئرز کے ساتھ ساتھ ہزار لوگوں کو انڈرٹ کیا تھا اور ان کے ایریئرز بھی دیئے تھے جس کی وجہ سے پی آئیے اس میں جانی شروع ہو گئے پھر جو ٹیمپری لوگ تھے ان کو پرمننٹ کر دیا گیا اور جو پرمننٹ ہے ان کو پروموٹ کر دیا گیا بغیر میریٹ کو دیکھے ہوئے اور سیویلین گورنمنٹ میں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک یہ سٹیل میل جو ہے تباہ برباد ہو کے بند ہونے جا رہی تھی دوہزار تیرہ میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے تو دو سال انہوں نے با مشکل اس کو لاؤسز میں چلایا دوہزار پندہ میں اس سٹیل میل بند ہو گئی اس سٹیل میل پہ جو گورنمنٹ کا جو خرچہ ہوا ہے ابھی تک پانچ سو ارب روپے ہیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ جو بالکل تباہ برباد ہو کے پولیٹسائز ہو کے بند ہو چکا ہے اس کے اوپر اس کو کس طرح کیسے اس کو فنڈنگ کی جائے جبکہ پاکستان میں اس وقت فنڈز کی شورٹیج ہے اور جو لونز اور جو جس طرح یہ کرپ لوگوں نے نواز شریف اور پریس پارٹی نے جو اس ملک کو کھا گئے اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو گولڈن شیخن دے دیا جائے اور ابھی تو نو ساڑھے نو ہزار دس ہزار لوگ ہیں جس میں سے ساڑھے چار ہزار ان لوگوں کو گولڈن شیخن دیا گیا ہے جو ٹیمپری تھے یا جن کو زبزستی یہاں پہ پولیٹیکل بنیاد کے اوپر پولیٹیکل ایفیلیشن کے اوپر رکھا گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہتر مناسب طریقہ ہے اس کو پرویٹائز بھی کیا جا سکتا ہے آگے چل کے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ شوقت عزیز صاحب نے جب اس کو پرویٹائز کرنے کی کوشش کی اور ایک کنسورشم کو دینے کی کوشش کی تو سپریم کورٹ نے اس میں انٹر انٹرفیر کیا انٹروین کیا اور وہ پرویٹائزیشن کو روک دیا گیا اگر یہ اس وقت پرویٹائزیشن ہو چکی ہوتی تو آج یہ سٹیٹ میں شاید چل رہی ہوتی ویسے بھی سٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں ان کو سب کو جو نا پرویٹائز کر دینا چاہیے جس طرح آپ دیکھیں کہ بینک سے ایک زمانے میں جب ٹیک آور کر لیے پریوز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھٹو صاحب نے اسی طرح ایجوکیشن اور مختلف انڈسٹری کو ٹیک آور کر لیے ان کو ستیاناس ہو گیا گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک مناسب طریقہ ہے کہ تئیس لاگ روپے پر ایمپلائی ان کو گورنڈن شیکن دیا جا رہا ہے اور اس چیز کو دوبارہ ہم میرے خالے پریویٹائز کر کے اور آبیسلی کوئی بھی پریویٹ سیکٹر سے بندہ آتا ہے جو اس کو ٹیک آور کرتا یا انویسمنٹ کرتا ہے وہ اس اسٹرکچر کے ساتھ نہیں چلا سکتا اور جس قسم کی یونینز ہیں وہ یونینز بہت زیادہ سٹرونگز ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک مناسب طریقہ ہے اور اس میں سندھ گورنمنٹ کو بھی ساتھ دینا چاہیے سندھ گورنمنٹ کے جو پریویٹس پارٹی گورنمنٹ ہے اسی کی وجہ سے یہ تباہی کی دھانے پہ پہنچا ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ نیشنل انٹریس میں کیا جا رہا ہے جی ڈاکسر سر یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ادارے جو کہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتے ہیں یعنی خاص طور پیسے ادارے جو کہ منافع بخش ہو سکتے ہیں جنہیں اگر چلایا جائے تو صحیح طریقے سے سر پھر دوسری جانے یہ بھی ہے آپ نے سندھ حکومت کی بات کی تو سندھ حکومت نے تو اب دعویٰ کر دیا ہے کہ سترہ ہزار اکڑ ارازی جو ہے وہ سندھ حکومت کی ہے جس کی مالیت اچھی خاصی ہے اور اسے جب پاکستان سٹیل کا سودہ کیا جاتا ہے تو شاید ان اساسوں کی ویلیو نہیں دیکھی جاتی سر یعنی اگر یہ ادارے فعل ہو جائیں اس میں پراپر لوگ پراپر پروفیشنلز اس کے بورڈ آف ڈیریکٹرز میں جس طرح آسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ اس کو چلانے کا بہت آسان فارمولہ ہے کہ اس میں پراپر لوگ لگائے جائیں آپ نہیں سمجھتے سر یہ ادارے منافع بخش ہو سکتے ہیں یہ حکومت کو فائدہ دے سکتے ہیں لوگوں کے روزکار کا سبب بن سکتے ہیں جس جو آپ کے حکومت کی طرف سے دعوی کیے گئے تھے بجائے اس کے ان اداروں کو بیچ دیا جائے انہوں پہنے اس کی قیمت لگوا لی جائے کیا کہتے ہیں سر جی دیکھیں اسٹیل میل تو ہمارے زمانے میں تو نہیں بک رہے تھی بیچ رہے ہیں ہم ابھی وہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ بھی مجھے نہیں معلوم مگر آپ دیکھیں اس جس زمانے میں شوکر رجی صاحب نے اس کو پرارٹیس کرنے کی کوشش کی گئی اور ویسے بھی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ گورنمنٹ کو یہ ادارے چلانے کی کتن ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم ادارے چلائیں ہم پی آئیے چلائیں ہم اسٹیل میل چلائیں ہم دوسرے اور ادارے چلائیں آپ دیکھیں بڑی سکسیس فول جو اسٹری ہے وہ یہی ہے آپ بینکس دیکھ لیں دیکھ لیں آپ ایجوکیشن دیکھ لیں جب سے یہ پرائیوٹائز ہوئی ہے کتنا زبدہ سی پرفارم کر رہے ہیں پروفٹ پر میں بھی چلے گئے تو ہمیں ہی سمجھتا ہوں تمام اداروں کو جو گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ان کو پرویٹائز کرنا چاہیے ہاں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ٹرانسپینسی ہونے چاہیے اس میں بہتر آہ بیڈ کے جو ڈاکومنٹ سے وہ بہتر ہونے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ گورنمنٹ پاکستان کو مل سکے اور یہ ادارے ہم نہیں چلا سکتے نہ چلانا چاہیے ہمیں کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چلا سکتے آپ دیکھیں میں نے آپ کو پوری اسٹری بتائی اسٹریل مل کی دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پھر اس پارٹی نے کیا کیا پھر نون لیگ کی گورنمنٹ نے کیا کیا اب ہم آئے ہیں تو ہم نے اس کو کئی تو سلویشن نکالنا تھا اور اس کو سیٹل کرنا تھا اور یہ ٹھکانے لگانا تھا وہ ہم نے کیا ہے ہمیں سمجھتا ہم بہت مناسب ہیں اور جہاں تک دیکھیں تعلق ہے ابھی سن گورنمنٹ کا تو انہوں نے تو سیاست کرنی ہی کرنی ہے وہ بندل آئیلنڈ پہ بھی سیاست کر رہے ہیں سیمیڈی تھری ایئر سے یہ بندل آئیلنڈ اسی طرح پڑا ہے جب گورنمنٹ آپ پاکستان نے پھر کہے کہ گورنمنٹ نے اس میں انیشیٹیو لینے کی کوشش کی کہ ایک راوی شہر بنا رہے ہیں اور ایک بندل آئیلنڈ بنا رہے ہیں یہ بندل آئیلنڈ یہی پہ رہے گا یہ جزیرہ جوائے کراچی میں ہی رہے گا یہ ڈیولپ ہوگا اس سے ایمپلائمنٹ کریئٹ ہوگی اس سے ٹیکسی جنیٹ ہوں گے یہ ٹیکسی گورنمنٹ آپ سن کو بجائیں گے اور گورنمنٹ آپ پاکستان کو جائیں گے آپ کے پاس ڈالرز آئیں گے باہر سے ڈائریک انویسمنٹ آئے گی اس سے ہماری معاشی صورتحال بہتر ہوگی ہماری ایکانومی بہتر ہوگی یہ سمجھنی کے بات ہے اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے آپ نے جولائے میں ایک اہنوسی دے دیا تھا فیڈل گورنمنٹ کو تو فیڈل گورنمنٹ نے اس کی بیسیس پر یہ اناؤسمنٹ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سن گورنمنٹ کو اور فیڈل گورنمنٹ کو بیٹھ کے اس کو سلوشن نکالنا چاہیے انڈرینٹرسٹرہ پاکستان سر جب بات کی جاتی ہے دعویوں کی تو سر پاکستان سٹیل کے حوالے سے دیکھیں تو بڑے دعویے کیے گئے نہ صرف آپ کے ماہر اقتصادیات آپ کے منسٹر اسد عمر صاحب نے دعویہ کیا کہ کسی صورت جو ہے نا کسی ایک ملازم کو نکالا نہیں جائے گا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیل میل کو چلایا جائے گا صدر مملکہ جناب آریف الوی صاحب نے کہا کہ اسٹیل میل کو چلایا جائے گا سر لیکن یو ٹرن لے لیا گیا پوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انسان دیکھیں اسٹریٹیجی ہوتی ہے مختلف جب آپ کسی بھی گیم پلان میں جاتے ہیں تو ایک اسٹریٹیجی پلان اے کے ساتھ جاتے ہیں پلان اے ویک آؤٹ نہیں ہوتا تھا پلان بی اور پلان سی یہ اسٹریٹیجی کو حساب سے جو ڈیسیئن لیے جاتے ہیں اس کو یو ٹرن نہیں کہا جا سکتا آپ کو اگر سمجھتا ہے کہ یو ٹرن ہے تو ٹر ٹھیک ہے کہ آپ کو ایک سکسس چاہیے ہر چیز میں جب آپ صبح نگلتے ہیں یا آپ اپنا دعا منت پلان کرتے ہیں آپ نے کیریئر پلان کرتے ہیں تو اس میں ایک دم جو دے ون پہ جب کیریئر پلان کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ اچیف کر لیں جب وہ چیز اچیف نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ کے کسی اور ڈیفرنٹ اسٹریٹیجی کے ساتھ جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیل میل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بن اسٹیل میل پہ آپ ساڑھے نو دس آزار لوگوں کی سیلی دیتے رہیں گے کہاں سے آئے گی سیلی آپ دیکھیں اس ملک میں بڑا علمیہ ہے یہ کہ ریلوے نقصان میں تھی پی آئی اے نقصان میں تھی وابڈا نقصان میں آپ کا اسٹیل میں نقصان میں یہ گورنمنٹ آب پاکستان جو کہ چار ہزار ارہ روپے کا ریونیو جنرٹ کرتی ہے جس میں سے چار سو ایسی چار سو پیچاسی ارہ روپے پینشن میں چل جاتے ہیں ڈیٹ سرویسنگ میں جاتے ہیں ڈیفرنس میں جاتے ہیں یہ ملک چلے گا کیسے اگر ہم اسی طرح ڈیفرنڈ کرتے رہیں اپنے گورنمنٹ کے ہر فیصلے کو کرٹیسائز کرتے رہیں اور اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ تو یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا آپ سب نے تمام ٹی وی میڈیا نے انکرز نے یہ سبجنا ہے کہ لوجک کے اوپر اگر چیز جاتی ہے ٹرانسپینڈ طریقے سے جاتی ہے تو اس کو آپ کو سپورٹ کرنی کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ آپ اگر چار لوگ یا دو ازار لوگ یا دو سو لوگ اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جائیں نہیں ہم نے لوجک کے ساتھ اور اپنے امانداری سے اپنی ضمیر کو حاضر و ناظر جان کے وہ بہترین فیصلہ کرنا ہے جو اس ملک کے لئے بہتر ہو سر اس وقت جبکہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے نا وہ بھی چل رہی ہے جل سے بھی کیا جا رہے ہیں انٹرناشنل میڈیا تک نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو مستعفی ہو جانا ہے یعنی یہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے سر میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسے وقت میں کچھ فیصلے محتاط ہو کے کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیا کہیں گے سر آپ خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پر دم نکلے کل آپ نے ساگڈار کا انٹریویو سنا ہوگا ہارٹ ٹاوک میں اور اس میں جو اینکر تاوک نے صاف کلیر الفاظ میں کہا کہ یورپین یونین کا جو انڈیپینڈنٹ اوپینین ہیں جو اپزرور یہ آئے تھے کہ کریڈبل الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ امران خان گزدہ گورنمنٹ ایک کریڈبل گورنمنٹ ہے جمہوری طریقے سے آئی ہے یہ تو ان کی خواہشات ہیں ان کی خواہشات پر تھوڑی حکومتیں چلی جاتی ہیں ہم نے جب دھنہ دیا تھا تھا ہم اپا ایک سولیڈ لیزن تھا ہم نے کہا تھا چار ہلکے کھول دے اس کے لیے بھی ایک پروسس کو فالو کیا گیا یہ دیون سے کہہ رہا ہے سیلیکٹ ایٹ سیلیکٹ اگر سیلیکٹ ایٹ آپ سمجھتے ہیں آپ نے کتنی پیٹیشن فائل کی آپ سے زیادہ پیٹیشن تو ہم نے فائل کی عمران خان صاحب نے پہلے دن پرائیمیسٹر نے کہا تھا کہ ہم تارے ہلکے کھولنے کے لیے تیار ہیں آپ آئیں تو بتائیں کس ہلکے میں کیا گھڑ بھروی آج تاگ یہ کسی ہلکے کے حوالے سے نہیں آئے یہ تو ایک رونا گانا ہے آپ سمجھ لیں ایک کرمنل مفرور آہ لندن میں بیٹھ کے وہ اپنا آہ نیریٹیو بیلڈ کرنا چاہتا ہے آپ دیکھیں پرشاور کا جلسہ دیکھیں فیل ہو گیا کراچی کا جلسہ آہ کوئٹا کا جلسہ ملتان کا جلسہ ہے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ ان کا نیریٹیو اپنے اداروں کے خلاف جب بھی یہ گورنمنٹ میں آئے انہوں نے ہمیشہ اداروں کو خریدنے کے کوشش کی انہوں نے اداروں کو پولیٹی سائز کر دیا کوئی بھی پارٹی ہو دونوں پارٹی ادار جان کی دشمن تھی ہیلیکوپٹر سے تصویریں پھیکتے تھے اسے کو گسیٹنے کی بات کرتے تھے گلہ کٹنے گلے سے پکڑنے کی بات کرتے تھے آج ہی مفادات کے لیے آج ہی اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے آج اب وہ کے پیسے کو بچانے کے لیے بچے سامنے لائے گئے آسوا بھٹو زرداری صاحبہ کو مریم نواز کی وجہ سے اتارا گیا تاکہ اس کو کانٹر کیا جا سکے یہ سامنے ایک ہیں پیچھے سے یہ بلکل الگ ہیں اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں ڈاکسا آپ نے کتنے پروگرام کی ہے کوویٹ کے اوپر جس وقت فیبری مارچ میں جب کوویٹ کا سٹارٹ ہوا سن گورمنٹ نے بڑے بہت چڑھ کے جی لوگ ڈاؤن کر دیں کراچی کو لوگ ڈاؤن کر دیا کراچی میں ساری جگہ پولیس کھڑی تھی گاڑیاں نہیں چل سکتی تھی میں ایم این ہونے کے ناتے میں اپنی گاڑی نہیں نکال سکتا تھا پولیس مجھے رکتی تھی حالانکہ یہ غلط تھا لائل می کی بیسیز پہ اس وقت اتنا ضبادست آپ کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ اپنا پروپاگنڈا کر رہے تھے اور جب پرائم ایسٹر نے کہا کہ ہم اندرسٹری کو کھولنا چاہتے ہیں ہم اندرسٹری چلانا چاہتے ہیں پٹھارے داروں کو بھی روزگار دینا چاہتے ہیں کرونا کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی روزگار کا فراوانی اور روزگار اگر نہیں ہوگا تو کرونا سے زیادہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے آج دیکھیں الحمدللہ سمارٹ لاکڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا متقد ہو گئی ہے کہ پاکستان نے کیسے کرونا پہ قابو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اسی نے ہدایت دی اسی کی ہدایت کے مطابق ہم نے عمل کیا اور آج جب کرونا کی سیکنڈ ویب آئے رہی ہے تو آپ دیکھیں یہ جلسوں کس پرپس کے لیے کس مقصد کے لیے کس چیز کے لیے کیا نیریٹیو ان کا کیا کہنا چاہتے ہیں آج تک کوئی چیز ثابت نہیں کر پائی ہے صرف اس کے سیلیکٹ ایٹ سیلیکٹ ایٹ اور سیلیکٹ ایٹ اور یا یہ کہ اداروں کے خلاف بات کرنا اور ان کے جلسوں میں کیا چیز ہے کیا پلین ہے ان کے پاس کیا ایکانومی کو بہتر ہے ایکانومی کی طبعہ برباد یہ کر کے گئے ہیں کس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے آج آپ دیکھیں آپ کے ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے آپ کی ایمپورٹ کم ہو چکی ہے آپ کا کرنٹ ایک آہ کاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا آپ ٹیکس ٹائل والوں کو ایکسپورٹر سے پوچھیں کہ ان کے پاس آٹھ آٹھ ڈدس مہینے کی بوکنگ ہے اگلے سال تک کی الحمدللہ معاشی طور پہ یہ ملک دوبارہ کھڑا ہو گیا تو آپ فیصلہ بات میں دیکھیں لومز دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے بڑے آٹسے کے بعد آہ انڈسٹری آہ ریوائیو ہو رہی ہے یہ ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی چیز ریوائیو ہو انڈسٹری ریوائیو ہو اکانومی بہتر ہو غریب کی آہ مدد کی جائے یہ جو بات ہم نے کی تھی جس کو یہ پروپرگنڈا کرتے رہے ہیں یہ کروڑ نوکریاں پچاس لگ گھر خان صاحب نے بالکل صحیح کا کئی پروگرام میں میری بھی آپ سے یہ بات ہوئی کہ یہ ہمارا جتنا بھی ہمارا کمیٹمنٹ تھے ہمارا منشور تھا وہ پانس سالوں کے لیے تھا ہم کے دیر دو سال سوہ دو سال کے لیے نہیں آئے ہیں یہ جو بھی ہمارے وعدے تھے وہ پانس سالوں میں ہم نے پورے کرنے علم دولہ آپ دیکھیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکینگ بھی شروع ہو گئی ہے راوی کا شروع ہو رہا ہے کراچی بندر آلینڈ شروع ہو گیا انڈسٹری میں اس وقت صورتحال فیصل آباد اور عزقید کے جو مضافات میں جو انڈسٹری ہے وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ مین پاور کام ہو گئی ہے میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں اس وقت مین پاور کی شارٹش ہو گئی ہے علم دولہ لوگ پاکستان میں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں سوتے بھی ہیں اور جو لوگ جو غریب خود پات پہ سوتے تھے ان کے لیے شیلٹر بھی بنایا خان صاحب نے ان کے لیے لنگر کھانے بھی کھولے تاکہ وہ عزت کے ساتھ وہاں پہ رہ سکے اچھا سر آپ کے جو اتحادی ہیں چاہے جی ڈی اے کی بات کروں یا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی بات کروں سر خوش نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے بھی پریس کانفرنس تک میں یہ کہا کہ جن تیرہ نکات پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معایدہ ہوا تھا ان میں سے ایک بھی نکتے پر عمل درامت نہیں ہوا ابھی پروگرام میں میری خواجہ دارالحسن صاحب سے بات ہوئی ہے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جی مجبور ہیں عمل درامت تو نہیں ہو رہا لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے سر کراچی کو کوئی ریلیف ملے گا کراچی کے لیے کوئی کام کیا جائے گا یا اسی طرح سے یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی کیا کہتے ہیں سر آپ دیکھیں میں جی نہیں معلوم کہ میری علم میں نہیں ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے یا کیا ان کا پوائنٹ او بھی ہوئی ہے ہم نے تو ہمیشہ دکھا ہے یہ بینگ الائی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اسمبلی میں بھی اور ہر پروگرام میں پرائم میسٹر ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں ابھی تمام الائی سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور پرائم میسٹر صاحب چودی پرویز الائی اور چودی شہزات حسین صاحب کے پاس بھی گئے ان کے عیادت کے لیے بھی گئے اور کراچی کے حوالے سے بھی جو ہم سب سمجھتے ہیں کراچی کے سٹیک ہولڈر چاہ پی ٹی آئی ہو یا جو کوئی اور پارٹی ہو اس حساب سے کراچی کے حوالے سے کام ہو رہا ہے پانچ سپکمبر کو پرائم میسٹر صاحب نے کراچی آ کے وہ ایک پیکیج بڑا پیکیج کا اناؤنسمنٹ کیا اور زیادہ جب اتنے بڑے بڑے پرجیکٹ ہوتے ہیں تو اس کا پرجیکٹ ڈریکٹر ہائے کے جاتا ہے اس کا سیکرٹریٹ بنتا ہے اس کی فیزیبلیٹی دیکھی جاتا ہے اس کا ٹیکنیکل فائنینشل کلوزنگ ہوتی ہے اس حساب سے کے فور کے اوپر دے دیا گیا ابھی ریسنلی ایک کراچی ٹرانسفرمیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں سی او ایس اور جنرل فیز جی جی آئی ایس آئی اور تمام ادارے کے لوگ موجود تھے وہاں پہ بھی کراچی کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ کراچی کے ساتھ جو کمیٹمنٹ پی ٹی آئی کی ہے وہ کمیٹمنٹ دوہزہ تیس سے پہلے پہلے وہ پوری کریں گے اور اس کمیٹمنٹ کے بعد جب کراچی میں جو ہم نے کہا ہے کہ پانی بھی آئے گا سڑکے بھی صحیح ہوں گی ٹرانسپورٹ بھی بہتر ہوگی سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے سن کی جگہ کراچی سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بنانے کی بات ہوئی ہے اسی طرح سن بیلڈنگ کنٹرول ایٹھارٹی کو جگہ کراچی دیولار کنٹرول ایٹھارٹی بنے گی اس سے بڑی چینجز آئیں گی بہتر ہی آئے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آلائز ہیں یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے جو منسٹر ہیں آمینو الحق صاحب بڑے پوزیٹیو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں گورنمنٹ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ گورنمنٹ کو پرپر طریقے سے ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ